مانت جا رہا تھا کہ سلمان خان کی دبنگ تھری کو 2018 کے انت تک ریلیس کر دیا جائے گا لیکن بتا دیں کہ فیلحال سلمان علی آباز زفر کی بھارت کو ختم کریں گے اس کے بعد ہی دبنگ تھری کو ریلیس کیا جائے گا سوطروں کے مانے تو دبنگ تھری اگلے سال اگست یا دسمبر میں درشکوں کے سامنے آ سکتی ہے جبکہ ایت پر بھارت کو ریلیس کیا جائے گا دراصل دبنگ تھری کی کاسٹنگ ابھی تک فائنل نہیں ہو پائی ہے سلمان خان سوناکسی سنہا نے لکٹیس دے دیا ہے لیکن کئی کردار ابھی فائنل ہونے باقی ہیں لہٰذا فلم کو فلور پر آنے میں ابھی کچھ دیری ہے پربودیوہ کے نردیشن میں بن رہی دبنگ تھری اب 2019 کے ان تک ریلیس ہو سکتی ہے اب فلم سلمان خان کی ہے تو کسی بڑی ڈیٹ کو ہی لکٹ کری جائے گی ایسا مانا جوارہ ہے کہ دبنگ تھری اگلے سال کی پندرہ اگست یا کرسماس پر دماغہ کر سکتی ہے جاہیر ہے کہ پندرہ اگست کو ہر سال اکشکمار اپنے لیے لکٹ رکھتے ہیں ایسے میں سلمان خان کیا کرتے ہیں دیکھنا دلچسپ رہنے والا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اگلے سال پندرہ اگست کے موقع کے اوپر رنبیر کپور کی برحمہ آستر بھی ریلیز ہونے والی ہے اس مووی کے اندر ان کا ساتھ آلیا بٹ اور امیتہ بچن دیں گے یعنی اگر دبنگ تھری ریلیز ہوتی ہے پندرہ اگست کو تو بڑی ڈیشن ٹکر ہونے والی ہے دوستوں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبنگ تھری کی ریلیز ڈیٹ کیا ہونی چاہیے اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو کیونکہ والی ووڈ سے جڑی آپ کو ہر قبر یہی ملے گی سب سے پہلے